پنجاب اسمبلی کے احاطہ میں حمزہ شہباز لیگی کارکنوں کے خلاف نیب کیسز اور انکوائریوں پر برہم میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ احتساب نہیں انتقام اور تماشا ہو رہا ہے احتساب کے حق میں ہیں لیکن احتساب کے نام پر انتقام برداشت نہیں احتساب کے حق میں ہم ہیں احتساب ہونا چاہیے جس نے اس ملک کا پیسہ لوٹا اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے لیکن احتساب نہیں ہونا چاہیے یہ نیب کا قانون جو ہے اس کے اندر امنمنٹس ہونی چاہیے تاکہ قوم کو بھی اعتماد ہو کہ واقعی احتساب ہو رہا ہے یہ تو احتساب کے نام پر نیازی صاحب انتقام لے رہے ہیں حمزہ شہباز ائرپورٹ پر روکے جانے کے حوالے سے بھی سیخ پا بولے ائرپورٹ پر روک کر دہشت گردوں جیسا سلوک کیا گیا نیازی صاحب انتقام اور بغز کی آگ میں جل رہے ہیں عوامی مسائل حل کریں ورنہ قوم سے معافی مانگ کر گھر جائیں نیازی صاحب پر ترس آتا ہے ترس اس لیے آتا ہے کہ وہ دن رات بغز اور حسد کی آگ میں جل رہے ہیں لیکن میرا مشورہ ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں جو قوم سے آپ نے وعدے کی ہیں وہ پورا کریں پنجاب اسمبلی کے اپسشن لیڈر نے حکومت پر تنس کرتے ہوئے کہا شکر ہے حکومت کو سو دن میں پارلیمانی روایت کی بات سمجھ آ گئی خواجہ سلمان رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے حوالے سے پارلیمانی رولز بنانے کا مطالبہ بھی کر دیا خواجہ سلمان رفیق صاحب جو ہمارے ایم پی ہیں ایک بہت نینتی انسان ہیں ان کے پروڈکشن آرڈر جو ہیں وہ فیل فور جاری کیے جانے چاہیے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ تین صوبائی اسمبلیوں میں یہ اپنا جو ہے وہ رولز ہیں یہاں پر نہیں ہیں تو نہیں ہے تو اس سے آگے چلنا ہے نا ہمیں پیچھے کی طرف نہیں جانا ہے تو وہ بننے چاہیے فیل فور حمزہ شہباز کا مزید کہنا کا کہ کراچی میں غریبوں کے گھر گرا دیے گئے پنجاب میں بھی یہی ہو رہا ہے مگر بنی گالا میں کوئی کاروائی نہیں ہو رہی کیمرامین حافظ عظیم کے ساتھ اخلاق عمد باجوال لہور نیوز